یرو شلم میں الاخصہ مسجد پریسر میں اسرائیلی پولیس اور فلسطینیوں کے بیٹ جھڑپ میں ایک سو پچاس گھائل ہونے کی خبر دبائی کی راج کماری سمیت کئی بڑی ہستی ہونے کی نندہ یرو شلم استعد پاوتر اسرائیلی پولیس اور فلسطینیوں کے بیچ ہوئے سنگھش میں کم سے کم ایک سو باون فلسطینی گھائل ہو گئے چکست سکو نے یہ جانکاری دی ہے رمضان کے پوتر مہینے میں صبح کی نماز کے لیے ہزاروں فلسطینی وہاں موجود تھے تب ہی پولیس نے تڑکے مسجد میں پربیش کیا جس کے بعد سنگھائش شروع ہو گیا یہ استل یہودیوں اور مسلمان دونوں کے لیے پوتر استل ہے اور اسرائیل اور فلسطین کے بیچ اشانتی کا پرامک بندو رہا ہے اس استل پر پچھلے سالوی جھڑپے غازہ پٹی پر حماس کے لڑاکوں کے ساتھ یارہ دن کا یو چھننے میں اہم کارک تھی مہین سوشل میڈیا پر بارن ہو رہی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی پتھراؤں کر رہے ہیں اور اسرائیلی پولیس آسو گیس کے گولے چھوڑ رہی ہے اور اسٹن گرینٹ چلا رہی ہے مہین دوسرے ویڈیوز میں مسجد کے اندر ہی نمازیوں کو آسو گیس کے دھوئے کے بیچ خود کو بچانے کی کوشش کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے مہین میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی پولیس صبح مسجد میں گھسی اور لوگوں کو گرفتار کیا پلسٹینین ریڈ کرسنٹ اپاس سیوہ نے بتایا کہ اس نے ایک سو باون لوگوں کا اپچار کیا ہے جن میں سے آدھک تر ربڑ کی گولیا اسٹن گرینٹ یا لاتھی چار سے گھائل ہوئے مسجد کا پرشاستے کارے کرنے والے ایک اسلامی سنسانے بتایا کہ اس طرح کے ایک سرکشہ کرمی کے آنکھ میں ربڑ کی گولی لگی ہے اس حملے کی نندہ کرتا ہوئے دوبائی کی پرنسس شیخ آل کاسمی نے ٹویٹ کرتا ہوئے لکھا آج صبح کو نماز میں اقصہ مسجد میں روزہ رکھنے والوں پر آنسو گیس کے گولے داگے گئے اور پلاسٹک بلٹ سے اسرائیلی سینکوں نے حملہ کیا جس میں نبے گھائل ہو گئے ہیں ہیشٹیک اسلاموفوبیا ہیشٹیک فلسطین دنیا اس شرمناک حرکت کو دیکھ رہی ہے اور ہم خوش نہیں ہیں تو میں اس پر ساماج کارکردہ تاریخ انبر چمپارنی نے دنیا کے خاموشی پر تنسکست ہوئے لکھا پھر یہ دنیا فلسطینی بچے یکریینی بچوں کی طرح انسان ہے کیا آپ ان کی چیخیں سنتے ہیں ان کا ایمان اسرائیل دوارہ کیے گئے کسی بھی بنا سے عدیق مضبوط ہے پویتر رمضان کے مہینے میں بھی وہ اسرائیلی ٹیررزم کے خلاف کھڑے ہیں تو میں اس پر پترکار علی مصطفیٰ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا یہ اسلام کا تیسرا سب سے پوتر استان ہے جس پر اسرائیل کے قبضے والے بلو دوارہ اسلام کے سب سے پوتر مہینے میں حملہ کیا جا رہا ہے تو میں اس پر کومیڈین وائٹ نائجیرین محمد جمال نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا اسرائیل نے کل را سیریا کی راجدانی دمشک پر بمباری کی لیکن گیس کرو کیا کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے کیونکہ ان کے سنہیرے بل اور نیڈی آنکھیں نہیں ہیں ایسے کتنی سوشل میڈیا یوزر ہیں جو اس حملے کی نندہ کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن پرس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں